بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیو فیملی امید کرتا ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی آپ کی دعاوں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ تو آج جو میں اپنی پیاری سی یوٹیو فیملی کے جو ریسپی لے کر آئے ہیں وہ ہے سموسر پٹی رول پٹی کیونکہ میرمزان کے مہینہ آنے والے تو اس میں آپ سموسر بھی کہیں گے رول بھی کہیں گے تو اس کے لئے آپ کو اس کی پٹی بنانا تو آنی چاہیے رول پٹی بنانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے مگر جب آپ ہماری ویڈیو کو فالو کریں گے فل واش کریں گے تو آپ کو رول پٹی بنانا بہت ہی آسان ہوگا ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کیجئے گا فرینڈل فیملی بر کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کی دیگا تو جی بنانا شروع کرتے ہیں جو سب سے پہلے میں اپنے پیارے سے خوبصور سے کیچن میں سمان جو بزار سے لے کر رہے ہیں وہ کھٹھا کر لیتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو بہت ہی مزہدار ہونے والی تھوڑی سی مشکل ہے ویڈیو کیونکہ رول پٹی بنانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے مگر یہ اتنا بھی مشکل نہیں جتنا لوگ سوچتے ہیں تو جی سارا سمان جو ہے میں نے مکمل کر لیا ہے تو ایک پتیلی چڑھا لیں گے چولے پر اس میں پانی ایڑ کا دیتے ہیں اور اس میں حالو اور حالو کو اچھی طرح سے ہم الحمدللہ اُباہ لیں گے تو ابھی جلتے ہیں دوسری سٹیپ کی طرح ایک بڑے سے بھول میں میدہ ایڑ کا دیتے ہیں تھوڑا سا میدہ بچا لیتے ہیں جب ہم اس کو بھیلیں گے تو اس کے لیے کام آئے گا ایک چھٹکی نمک کی ایڑ کا دیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں تو ابھی اس کی ڈو تیار کرنے کے لیے ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تو یہ پانی تھوڑا سا کم ہے تو تھوڑا سا پانی الحمدللہ اور ایڈ کر دیتے ہیں تھوڑا سا اور ایڈ کریں گے اتنا کافی ہے تو ابھی ہم اچھی طرح سے اس کی ڈو تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کو اچھی طرح سے گوند لیتے ہیں جس طرح سے ہم دوسرا روٹی پکانے والا آٹھا گوندتے ہیں اسی طرح سے اس کو گوند کر اچھی طرح سے ڈانک کر یہ دیکھیں جی رکھ دیتے ہیں تو ادھر آلو بھی ہمارے ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں کتنا شور مچا رہے ہیں کہ ہم ریڈی ہو گئے ہمیں نکال لیجئے یہ دیکھیں جی اچھی طرح سے پک کر تیار ہو گئے آلو بھی ہمارے تو اچھی طرح سے اُباہ لگئے ہیں تو ان کو ایک چھوٹی سی ٹوکری میں نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو کہا دیتے ہیں سائیڈ پر اس کے جو چھلکے وغیرہ ہیں الحمدللہ وہ ہم اتار لیتے ہیں یہ دیکھیں تھنڈے ہو گئے ہیں آلو تو اب اس کو ایک اور برطن میں اٹھ کر دیتے ہیں اور میشر کی مدد سے اچھی طرح سے ان کو میش کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی جلدی جلدی میں کام کر رہا ہوں یہ دیکھیں الحمدللہ جی آلو میش ہو گئے ہیں اچھی طرح سے تو ابھی ہم ہری دنیا جو ہیں تھوڑی سی وہ کٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی الحمدللہ ساری چیزیں مکمل ہوگی ہیں دوبارہ سے دیکھتے چڑھا لیے ہم نے چلے پیس میں دو چھوٹے چمچ ہم یہ کے ایڈ کریں گے اور اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں جو پیاز ہم نے کٹ کر رکھے ہوئے تھے تو ان کو نہ تو ہم نے براؤن کرنا ہے نہ ان کو بلیک کر دینا ہے بہت ہلکا سا تھوڑا سا ان کو بھونیں گے اس کا کچھا پانے وہ ہم نے برقرار رکھنا ہے ٹھیک ہے نا اس کو زیادہ نہیں جو پکانا پیاز کو تو ابھی ہم اس میٹ کر دیتے ہیں ہری مرچ اور شملہ میرچ تو ادھر ہے مثالیں نمک لال میرچ حال دی گرم سلو بڑا دنیا بڑا تھوڑی سی میتھی تو ابھی ان سارے مثالوں کو اچھی طرح سے ہم پکا لیں گے یہ دیکھئے بہت زبدست تو ابھی میرچ کی ہوئے آلو بھی ایڈ کر دیتے ہیں جی الحمدللہ یہ دیکھئے مثالوں میں آلو کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھئے ابھی ہری دنیا بھی ایڈ کر دیتے ہیں ہم ساتھ میں یہ دیکھئے ہری دنیا کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھئے ابھی ہم ان کو نکال لیتے ہیں بڑے سے بردہ میں تاکہ یہ آلو جو ہے مثالہ جو ہمارا ہم نے تیار کیا ہے رول پٹی کا یہ اچھی طرح سے چھنڈا ہو جائے ادھر ہماری ڈو ہے آرام فرماری تو اس کو نکالتے ہیں یہ دیکھئے اس کو تھوڑا سا اور گوند لیتے ہیں ہم ٹھیک ہو گیا جی تو ابھی شروع ہوتا ہے جی اس ویڈیو کا اہم حصہ رول پٹی تیار کرنا جو تھوڑا سا مشکل بھی ہے اور آسان بھی جب آپ اس کو بنائیں گے تو ایک دو دفعہ آپ سے یہ تھوڑی سی خراب ہوئیں گی مگر جیسے جیسے آپ ٹرائی کرتے جائیں گے یہ آپ کو مطلب ہے کہ آپ اس کو سیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے اس طرح سے پیارے سے خوبصورت سے جو ہے نا بال تیار کر لیے یہ دیکھئے سارے بال ہم نے تیار کر ایک پاو میں نے میدہ لیا تھا اس سے یہ تقریباً دس بال تیار ہوئے ہیں تو ابھی ہم ان کو بیل لیتے ہیں یہ دیکھئے ایک خوبصورت سے پیاری سی ہم روٹی بیل لیتے ہیں تو بیلنے پر بھی تھوڑا سا ہم لگا دیتے ہیں جی میدہ ٹھیک ہو گیا یہ دیکھئے تو ابھی ہم بہت خوبصورت سے ایک روٹی تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھئے روٹی الحمدللہ یہ دیکھئے ہماری تیار ہو گئے تو ابھی اس کو سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں یہ دیکھئے تو ابھی ہم اس کے اوپر لگائیں گے کوکنگ آئل ٹھیک ہو گیا پوری روٹی کے اوپر آپ نے کوکنگ آئل کو لگانا ہے یہ دیکھئے اس سے فیدہ کیا ہوگا آپ کو آگے چل کے پتہ چل جائے گا ابھی ہم چھڑکاؤ کریں گے جی اوپر میدے کا ٹھیک ہو گیا میدے کا چھڑکاؤ بھی ہم نے کہا لیا ہے اب دوسری روٹی جو ہے وہ اسی طرح سے تیار کریں گے یہ دیکھئے اس روٹی کو بھی اچھی طرح سے خوبصورت سے بے لیتے ہیں ہم یہ دیکھئے کتنی جلدی جلدی کام کر رہا ہوں یہ دیکھئے کتنا ہاتھ تیزی سے چل رہا ہے میرا یہ دیکھئے تو یہ دیکھئے یہ روٹی بھی الحمدلہ ہم نے تیار کر لی ہے اس کو اس روٹی کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کے اوپر بھی ویسے ہی ہم مطلب ایک کوکنگ آئل لگائیں گے یہ دیکھئے اوپر چھڑکاؤ کریں گے میں دیکھا یہ دیکھئے الحمدلہ تو ابھی ہم ساری روٹیاں جو وہ تیار کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ساری روٹیاں الحمدلہ ہماری تیار ہو گئی ہیں تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ان ساری روٹیوں کو اٹھا لیتے ہیں اور ان کو کٹھا بیل لیتے ہیں یہ دیکھئے ایک بہت بڑی سی روٹی جو ہے نا وہ ہم تیار کر لیں گے یہ دیکھئے ٹھیک ہو گیا دوسری سائٹ سے بھی اچھی طرح سے اس کو بیل لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبدس بہت ہی خود صورت سے روٹی تیار کی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے گھر میں جو پتیلہ ہوتا ہے اس کو ہم چولے کے اوپر الٹا رکھ دیں گے اس کی بیک سائٹ کو اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گے یہ دیکھیں گرم ہو گئی جو روٹی ہم نے تیار کی ہے اس کو ڈال دیتے ہیں پتیلے کے اوپر اس طرح سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چھوٹ چھوٹ سے ببل بڑھنا شروع ہو گئے مطلب کہ روٹی اس کو ہیٹ اچھی طرح سے پہنچ رہی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبدس ہماری شیٹ تیار ہوئی اندر سے ہمارا ہاتھ وہ بھی نظر آ رہا ہے اتنی بریگ کاغذ سے بھی زیادہ بریگ ہم نے یہ شیٹ تیار کی تو ابھی ہم کہا لیں اس کی کٹنگ کٹنگ کس طرح سے کرنے آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں اس کی سائیڈیں جو ہم اتا لیں گے یہ دیکھیں یہ درمیان والی جو مطلب کہ پٹی یہی ہمیں کام دے گی جو سائیڈیں ہیں یہ آپ اس سے مطلب کہ کچھ بھی تیار کر سکتے ہیں پاپڑی وغیرہ آپ تیار کر لیں اس میں کام آ جائے گی تو جی اب مین مسئلہ شروع ہو جاتا ہے جی کہ آپ نے سموسا کس طرح سے تیار کرنا ہے اس طرح سے تھوڑا سا مٹیل اٹھا کے ہم رکھیں گے اور اس کو اس طرح سے لپیٹ دیں گے یہ دیکھیں پھر اس طرح سے دوبارہ اس کو لپیٹیں گے یہ دیکھیں پھر سے لپیٹیں گے اور یہ جو یہیی والا ہے ہم نے تھوڑا سا میدے میں پانڑ کے اس کا لیپ تیار کر لیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہRaں پر لگا دیتے ہم ما شting تو اس کو لپیٹ کر دیتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سموسا جو ہم نے تیار کر لیا یہ دیکھی ما شforcementweight بزار سے ہم چھوٹے سموسیاں خریدتے ہیں ویسے یہ تیار ہوئی تو ابھی شروع ہوتا ہے دوسرا جو ہم نے رول تیار کرنا ہے تو اسے رول کے لیے ہم نے پٹی کو کٹ لیتے ہیں اس طرح سے دو اسو میں تقسیم کیا ہے دو سے پھر چار اسو میں ہم نے اس کو کٹ لیا یہ دیکھیں چار اسے اب اس کے بن گئے تو ایک اسے اٹھائیں گے اس طرح سے اور اس کی سائیڈے پکڑ کے اس طرح سے فولڈ کریں گے اور بیک سائیڈ کو اس طرح سے اوپر سے کریں گے اس کے اوپر یہ دیکھیں اب اس کو لپیڑنا شروع کر دیں گے یہ دیکھیں جو آگے والی یہ نکر جو بچ گئی اس کے اوپر یہی لیپ لگائیں گے اس کو اس طرح سے کور کر دیں گے یہ دیکھیں تو اسی طرح سے سارے رول اور سارے سموسے جو ہم تیار کر لیتے ہیں پھر دیکھیں میں کتنی تیزی سے کام کر رہا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سارے سموسے اور ہماری پٹیاں الحمدللہ تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں زبادس ابھی مزہ آنے والا جی ان کو فرائی کرنے ہیں میں دیکھ کڑائی میں گیگ ایڈ کا دیتے ہیں گیگرم ہو گئے جی الحمدللہ بھی ہم اس میں سموسے سب سے پہلے ہم سموسے تیار کرتے ہیں تو سموسوں کو ون بئی ون ہم کڑائی میں ایڈ کرتے جائیں گے تو ابھی ان کو اچھی طرح سے فرائی کا دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت زبادس یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبادس خوبصورت ہے کلر آنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں اور یہ سموسے جی ماشاءاللہ ہمارے زبادس تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کلر کتنا خوبصورت کلر آیا ہے ان کا تو پلیٹ میڈ کا دیتے ہیں تو ابھی بار یہ رول تیار کرنے کی تو رول کو بھی ایڈ کا دیتے ہیں ہم کڑائی میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبادست ہمارے رول بھی تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں رول پر بھی الحمدللہ کتنا زبدس کلر آئے تو ان کو بھی پلیٹ میٹ کر دیتے ہیں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ہمارے سموسے رول پٹی ماشاءاللہ زبدس تیار ہوگی دیجئے میں آپ کو پھوڑ کے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جیتنے کرنچی اوپر سے کرنچی اندر سے یہ دیکھیں جو ہم نے مٹیرل تیار کیا ہے بہت ہی مزہ دار ہے تو بچوں کے ٹیلز کراتے ہوں میں خود بھی ٹیلز کرتا ہوں جی ماشاءاللہ بہت ہی زبدس تیار ہوئے ہیں تو کیسے لگی آپ کو یہ ہماری ویڈیو ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کیجئے گا فرینڈ اور فیملی مر کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تو ملیں گے آپ کو ایک دوسری ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ